انہوں نے پاکستان بنایا اس کو آدھے بڑھایا لے کے چلے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر ایک دردناک بات جو میں آپ کی شبر میں ضرور ارت کروں گا وہ یہ کہ اسی کارخانے میں اسی سپیل مل کے اندر اسی قسم کے پاکستانیوں نے جو اس سے بہتر تعلیم جاہتا تھے وہاں سے اتنا کچھ خسوٹا اور جس صدر کے ساتھ گزیتہ اس کی خبریں اپنے اخباروں میں پڑی ہوں گی اور وہ خاتون جس نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ مجھے کیوں فوٹو کنچی گئی ہے کیا ہو گیا اگر دس پندرہ کروڑ بیا نکال لیا تھا یہ دردناکہانی بھی ساتھ ہی لے کے چلنی پڑتی تو ایک بات البتہ اس چودہ اگست کے رشتے سے دیر کی بات ہے کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں پہلے بھی صدر ہوتی نہیں اور اب بھی ہم وہ یہ کہ میری آرزو تھی کہ کبھی کوئی چودہ اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادنوں اور ان کرییٹیف نیسنز یہ جو جنہوں نے یہ تعمیر ان کو بھی آگے لائے جائے اور آگے بٹھایا جائے یہ ایک میری آرزو تھی جب بھی تھی اب بھی ہے آج بھی تو میں نے یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کو بہت وسط دے کر میں وقت کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ انہوں نے شرف باریہ بڑی مربانی فرماتے تھے ہمارے جنرل زیال حق صاحب تو میں نے ان کی خضر دے ہیں اس کیا میں ان کا سر اس مرتبہ جب ہم چودہ آگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور امائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکھٹے ہوتے ہیں وہاں پر وہاں پر ایک سیٹنگ رینجمنٹ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لیاؤٹ میں اب کی بار اول کتار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے لیکن جن کو دین پھر بنے دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی برا نہیں تم میں کوئی سپید یا نہیں کوئی محصہ ہے اس کے کہ جو تقویہ رکھتے ہیں تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بائیس کرسیاں آگے لگائیں اور بائیس تقویہ والے لوگ سفید دھوچیں چادریں بانی چھوٹ چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں وہ باندھ کے تشریف فرما اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائن دیں اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ ہم جو آرٹس لوگ ہیں خامخہ زبانی باتیں کرنے والے ہم سم سے آخر ہیں اور ہم سے بھی آخر میں بیروکریسٹ کو بتاہ دیا جائے تو ایسے ہو سکتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشاق صاحب یہ آرزو بہت اچھی آپ یہ ایک سیجیشن لے کے آئے ہیں میں نے کہا تکویر والے لوگ کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے میں نے کہا سب تکویر والے لوگ تو ہمارے عزبت بہت سکتے ہیں آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں بہت سارے بابے ایسے ہیں بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استغار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں وہ دعا دینے والے لوگ ہیں آج سے پانچ سے دن پہلے میں لاہور کی میروہ ہسپٹل میں گیا مجھے کوئی ضرورت تھی وہاں مجھے رکنا پڑا بیٹھنا پڑا تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سے جسے انگریج میں ویل میننگ کہتے ہیں اچھے سباؤو والی پیاری شکل کے خاتون بیٹھ لیتی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی کینگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور میں یہاں کیمہ سہرپی کے لیے آنا پڑتا ہے اور کینگی پا جی یہ بہت تکلیف دے عمل ہے جس میں سے میں گزر رکھا لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور جب میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں تو میں نماز گزارنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر ہماری مائے نانیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتے ہیں کہ کل عالم کی خیر ہو پھر اللہ ان سب کا بالا ہو اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو تو میں نے ایک اچھے جنرلس کی طرح کہا میں نے کہا حکمرانوں کی خیر کیوں کہ ان کے دو لکھتے جو رہتے ہیں ہمارتے ہیں کہ ان کی نہیں پا گی اگر حکمران ہوں گے جیسے کیسے بھی ہوتے ہیں جب ہی کامگاڑی آگے چلے گی اللہ ان کی بھی خیر کرے اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں وہ پوری کرے اور ان کی انہی قیسز جو ہیں وہ دور کرے تو میں ان کی ضرور کنگی مانگ نہیں گا تو ایسے اچھے بندے موجود ہیں ہاں اگر وہ کرسی ہماری رکھ دی جاتی تو میں اس بی بی کو اگر اتیسے ان کو بھی وہاں تسیب لانے کے لئے کہتا تو یہ عرضو تھی کہ یہ کرسیاں ہوں پہلے تقوی کے جو اللہ تعالی نے تعریف کیا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے تو ہم کون ہیں تو آپ نے کہا کہ بلکل ٹھیکا آپ بات کریں ان کو واقعی آنا چاہیے لیکن نشواد صاحب یہ تریڈیشن نہیں رہی ہے یہ رسم نہیں ہے ہم کیا کریں کیسے کریں گے آپ کچھ مل کے ہمارے ساتھ لیں ان کا میں ہر طرح سے حاضر ہوں تو ہم نے اور میں اب ان کو بھی اللہ ان کے درجات بلند کر مرہوم نے بھی اپنے طور پر زور لگایا یہ سوال پیش کیا لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کیا خضول سی بات کرتے ہیں یہ تو اس کا تیشدہ ہے پلان تیار کر لیا گیا اس کے چارٹ بن گئے ہیں یہ لوگ جو اب بھی آپ کے افغد موجود ہیں اور جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے اپنے علم سے اپنی تعلیم سے اپنی خوبصورتی سے اپنی تاور کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں نہیں وہ لوگ جو خموش کام کرتے ہوئے جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں جو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں سمیتے ہوئے چکرکارتے رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں وہ تقویے والے وہ متقیلوں جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تو میں آخر میں یہ ارز کروں گا شروع میں جو بات کی تھی کہ جب تک گھر سے دانہ اناج لاکر بکھیرہ نہیں جائے گا واپس نہیں ملے گیا ہم خاتین حضرات سندھ کے معروف ڈیزر ترپارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے سہرہ کو آپ جانتے ہیں وہاں جب آدمی پھنچ جائے تو بڑی پیاس رکھتی نگر پارکر ایک جگہ ہے اس کے بعد انڈیا کی سرچو ہو جاتی اس کے سامنے رنکچ کی مارس دل دل قسم کی جائے تو ہم راستہ سے بھول گئے میں اور منتاز مفتی ہم کافی عمر کے دونوں جو ہمارا گروپ تھا وہ تو جنگر تھے لوگ لیکن ہم بڑی عمر کے تھے تو نہ وہ رہ سکتے تھے نہ میں تو اب پیاس بڑی شدکتی لگی اور خطرہ یہ ہو گیا کہ ہم کو شاید جہزت میں اس کارل میں وہ پانی نہیں ملے گا جو پینے کے قابل دلدری علاقہ سکتا تو جب چاہ بلب ہو گئے چلتے ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے سامنے تھی اور علاقہ بھی ایسا تھا جو نہت غیر مانو تھا نامانو تھا تو وہاں پر ایک بڑے سے درخت کے نیچے ایک عجیب قسم کا درخت جو شاید سہرہ کے اس دلدری علاقے میں ہی ہو سکتا ہے اور اس کے قریب ہی جاپر جو تلکی سرطین کے سرخ رنگ کے پار جسے ہماری بادشاہی محجد بنی ہے وہ بھی قریب تھے عجیب جگہ اور ہم خوف زدہ بھی تھے تو جب ہم اس کے نیچے پہنچیں تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہاں پر ایک ہینڈ پمپ سا لگا ہوا یہ ہینڈ پمپ نہیں ہے تو درانے والا تو میں نے کہا ممتاز یہ تو اس میں تو پانی پھینے اور یہ اللہ نے ایسا لگا انہیں کہا پتہ نہیں کچھ ذریعی رہا نہ خراب نہ وہاں پر ایک پرانی وضع کی مٹی کی بہت زیادہ اس کے اوپر یہ کائی جمعی ہوئی تھی تو اس کے گلے میں دھاگا ڈال کے ایک کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس کے اوپر اردو میں اور سیدھی میں ایک ایوارت لکھے کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پھین اس ملکے میں تھنڈا اچھا صاف پانی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس مٹکی کو اٹھا کر ملکے کی اس میں ڈالا جیتے کئی خوشک ہوتے ہیں جن بی بیوں نے گھر میں چلا ہے پانی ڈالنا پڑتا ہے ان کی بوکی سوکھی ہوتی ہے یا پانی سپانی ہموار ہوتی ڈالیں اور جب وہ پورا بھر جائے پھر آپ ہینڈل چلائیں اور ہینڈل چلا کے پانی نکال کے پینے چنانچہ ہم نے وہ مٹکی اٹھائی پانی اس میں ڈالا ہینڈل چلایا پکا پک پانی چلنے لگا ہم نے پیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انسٹرکشن تھی آخری یاد رکھئے نوٹ جاتے ہوئے اس مٹکی کو پانی سے بھر کے رکھتے جائیں اگر آپ نے پانی ڈالا ہے اور پانی لیا ہے تو آپ کو پانی دینا بھی پڑے گا رکھنا بھی پڑے گا ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوک جائے گا اور وہ لوگ جو شلاتے میں آئیں گے تھندے پانی سے محروم ہو جائیں گے الحمدللہ اس مٹکی کے حوالے سے کچھ بات معلوم ہوئی جو میں جیاد بڑی دیر کے بعد یاد آگئی آپ کو ارز کر دی اللہ آپ کو آسانیاں اطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف اطا فرمائے اور وہ مٹکی آپ کے ساتھ ساتھ جائے ہر وقت اور ہر گری جس مٹکی سے تھندہ پانی میں ہوتا ہے یہ ہیں شہرہ